اچھا اکثر لوگ کامیاب ہونے کے لیے بہت سے چیزیں کر دیتے ہیں اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں اڈریس چینج کر لیتے ہیں گھر چینج کر لیتے ہیں سکول بھی چینج کر لیتے ہیں یونیورسٹری چینج کر لیتے ہیں سکسیسفل ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے مگر کامیابی جو ہے وہ چیزوں کو یا سال بدلنے سے آپ کامیاب نہیں ہوتے چیزوں کو تبدیل کر لینے سے کامیاب نہیں ہوتے جب تک آپ اپنے مائنڈ کو اپنے ذہن کو تبدیل نہیں کریں گے ڈگریاں لینے سے اڈریس چینج کرنے سے فرینڈس چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو مائنڈ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا چینج ہو جائے گا آپ کے حالات بھی چینج ہو جائیں گے آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی آپ کی ہر ایک چیز جو ہے اس میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی جب تک آپ اپنے ذہن کو چینج نہیں کرتے اور سوسائٹی جو ہے ذہن کو چینج کرنے میں بڑا اچھا رول ادا کرتی ہے دوسری بات کہ جب آپ اپنے مائنڈ کو چینج کرنے جب آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو پور منٹیلٹی سے جو ہے وہ نکالنا ہے تو پھر آپ اپنے جو ہے سوسائٹی کو اچھے اچھے دوست بنائیں ان سے بات کریں اور تیسری بات جو ہے آپ میں تبدیلی آئے گی کہ لوگوں کو معاف کرنا جب آپ لوگوں کو معاف کر دیتے نا تو آپ میں ایک اچھی انرجی آتی ہے وہ کیوں کانفیڈنڈ آتا ہے جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں نہ کرتے تو نیکیٹیف انرجی آپ میں رہتی ہے جو آپ کو ترقی کی راہوں پر نہیں جانے دیتی کیونکہ میں جو زندگی کے رول میں چلتا ہوں بائبل میں لکھا ہے کہ لوگوں سے وہ کرو جو آپ چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کرو اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو کس طرح معاف کریں گے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں تو یہ ترقی کا جو ہے یہ تین سیکرٹ ہیں راز ہیں جب آپ اس کو اپنی زندگی میں implement کر لیں گے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی پہلا ہے mindset mind کو تبدیل کرنا دوسرا ہے society کو تبدیل کرنا تیسرا ہے لوگوں کو معاف کرنا ہے god bless you موسیقی